اسلام علیکم ویورس آج میں آپ نے اس ویڈیو میں پنجاب گاڑیوں کی جو ٹوکنز ہوتے ہیں اس کو جمع کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ وہ کیسے جمع کیا جاتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پنجاب کی ای پیک کے نام سے ایک ایپ ہے جو کہ آپ پلے سٹور سے ڈونلور کر سکتے ہیں سرچ میں لکھیں ای پی انجاب اور جیسے آپ لکھیں سامنے آپ کے ایپ آ جائے گی جس کا جو آئیکن ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح ہوگا سیم اسی طرح کی اپلیکیشن آپ نے انسٹالل کرنی ہے کوئی اور کریں گے تو وہ کوئی فیک بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کی ایپ کریں جسے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے ای پی پنجاب کے نام سے ویورس یہ اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں یا تو ایپ کے ذریعے آپ اس کی اپنا کر سکتے ہیں ٹوکن پہ اگر آپ کی آئی ڈی بنی رہی ہے تو اس کے علاوہ آپ اپنے کمپیوٹر پر اس کی ایک ویب ایڈریس ہے وہ میں نیچے اپنے پوسٹ میں منشن کر دوں گا تو آپ اس ویب پورٹر پر جا کر بھی سیم یہی کام کر سکتے ہیں جو آپ اس ایپ میں کریں گے ابھی یہ انسٹال ہوگی یہ اپلیکیشن تو آپ اس کو یہی سے اپن کر لیں بے شک جیسے ہی آپ نے ایپ انسٹال کی ہے تو اس میں یہ آپ اس کو سکیپ کر دیں جو بھی آ رہے ہیں سکیپ کرنے کے بعد سکیپ کر دیں اگر آپ نے ریڈ کرنا چاہتے ہیں ریڈ کرنے بے شک اس میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے میڈیا وغیرہ کیونکہ فائلز وغیرہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے بات کا تو اس کے لئے ہمیں یہ الاغ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس جب یہ اپلیکیشن کمپلیٹلی طور پر آن ہو جائے گی تو نیچے ہمارے پاس ایک آپشن آئے گا ریڈیسٹر کا اگر آپ پہلے سے ریڈیسٹر ہے تو پھر یہاں پہ اپنا یوزر نے پاسور ڈالیں اور آپ اس کو سائن ان کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لوگن آئیڈی نہیں ہے ریڈیسٹر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ ریڈیسٹر کریں یہاں پر آپ اپنا مدل کا مبائل نمبر ڈالیں جو آپ جسٹر کرنا چاہتے ہیں مبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں اس کے بعد آئیڈی کارڈ نمبر ڈالیں آپ جو آپ جس پہ کنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا ایمیل آئیڈی جو جس پہ آپ میلز وغیرہ پر حصول کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں گے آپ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ اپنا مبائل نمبر ڈالتے ہیں یہ کوئی نیٹورک تدیل نہ ہو جاتے ہیں ایم این پی لوگ کرا رہتے ہیں نیٹورک تدیل کرا رہتے ہیں اس طرح کو نمبر نو وہی نمبر ڈالیں جو اس سیم نیٹورک ہو تو یہ سارا ڈیٹا آپ اس کے فیل کرنے کے بعد یہاں پہ یوزر پاسورڈ ڈالیں آپ اس میں جو آپ لکھیں گے نا اپنا پاسورڈ جس میں پہلا حرف جانا وہ آپ بڑا لکھیں اور اگلا حرف آپ اے بی سی میں سمال کیپٹل میں لکھیں ہمارے پاسورڈ ڈال رہا ہوں یہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا میں اس کو ہائٹ کر دوں گا یہ پہلے پاسورڈ ڈال رہا ہوں یہ آپ کو یہ نظر ای بی سی کے لئے ضروری ہوتا ہے تو آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ ڈال دیں اس میں اس میں پہلے اپنے ای بی سی کے پہلا حرف بڑھا ہوگا اور اس کے بعد اگلا حرف آپ کا چھوٹا ہوگا اس کے بعد گنتی کے کوئی سے بھی چھے حرف ڈال دیں آپ مقصر ٹوٹل اس کے آٹھ ہن سے آپ کا پاسورڈ کی ہونے ضروری ہونے چاہیے لازمی اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں اس کو سائن اپ اب یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ آپ کا مبیل نمبر ہے یہ آپ کا ای ڈی کارڈ نمبر ہے اور نیچے آپ کا شو کر رہا ہے آپ کا ای میل آئی ڈی جو آپ نے اس میں ڈالی ہے ای میل آئی ڈی آپ لازمی صحیح طرح سے دیکھ کے ڈالیں یہ زیادہ ضروری ہے مبیل نمبر یہ سب ویسے ڈیٹا آپ کا صحیح ہونا چاہیے ای میل آئی ڈی میں اس لئے کہا رہا ہوں کہ اس پہ آپ کی میل آئیں گی جیسے آپ نے کوئی ٹوکن جمع کیا ہے بنائے اس کا تو آپ کے پاس اس کا پرنٹ کے لئے جانا آپ کے پاس ای میل آئے گا تو آپ وہاں سے پرنٹ نکال سکتے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد ہوکے کر دیں آپ تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پین کوڈ آئے گا جو آپ کی ای میل میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا اس میں آپ کے ممبیل میں میسے بھی آئے گا آپ اپنے وہ سیم آپ لگا کے رکھیں جس میں میسیج آنے ہے اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض کا ہمارا پین نہیں آتا تو آپ اس کو اوکی کر دیں جو بھی آپشن ہا رہا ہے تو اس کے اس کے بعد جو ہوگا آپ کے ای میل پیرنا اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا ای میل میں ایک لنک آئے گا آپ کے پاس تو آپ نے وہ لنک اپنی ای میل آئی ڈی کو اوپن کر کے وہاں سے اس لنک کو اوپن کریں گے تب جانا وہ آپ کا ایک کونٹ ایکٹیو ہو جائے گا اس کا میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ویڈیو میں لگ سے بنا کے آپ کو دخواہ دیتا ہوں جس میں آپ کے پاس ای میل آیا ہوگا وہ آپ اس لنک پر کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو فورا یہ آپ کا کونٹ ایکٹیو ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں میں نے اپنا ای میل آئی ڈی اوپن کیا ہے یہاں پہ ای پی پنجاب کے نام سے میں پاس ای میل آئی ہوئی ہے اب یہ جب میں نے اوپن کیا تھا یہاں پر اس میں ایک لنک آپ کے پاس دیا ہے انہوں نے اس پہ آپ نے کلک کر دینا جیسے آپ نے یہاں پہ اس کو سیلٹ کریں گے تب آپ کے پاس اکلا پی جا جائے گا جہاں پہ وہ لکھے گا کہ جیوانا آپ کا کونٹ جو ایکٹیو ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آگئے یہ یور ایک کونٹ فار ای میل نوٹیفکشن ایکٹیویٹی سکسسفل جو اب ہم اپنا واپس ہم اپنے ای پی کی جو ایپ جو انسٹال کی تھی وہ ہم چلائیں گے اس کو بیک پہ چلائیں اب آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے نیچے جو آپ نے پاسورڈ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اب جیسے آپ نے سائنن کیا ہے تو آپ کے پاس آپ کے موبائل پر اس کا پین کوڈ آئے گا یہ بازکت سسٹم ان کا تھوڑا سلو ہے شاید نیا سسٹم ہے تو ان کا جنم میسج بازکت بہت لیٹ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے میسج کے انتظار کے علاوہ آپ اپنی ای میل آئی ڈی پر چاہیں ذرا دبارہ اور اپنا اس کو ریفرش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ای میل میں آپ کا کوڈ آ گیا ہو جاکہ یہ ای میل میں آپ کے پاس اس کا کوڈ آ گیا ہے مگر میرے پاس اپی تک میسج نہیں ہے میسج ای میل میں جو میرے پاس کوڈ آیا وہ وہ ہی آپ نے وہاں پہ انٹر کر دینا ہے نائن ایٹ ڈبل ثری آپ کو کوڈ آیا ہے یہاں پہ میں یہ ٹائپ کر رہا ہوں جیسے میں نے ٹائپ کی اس کا ہمیں دو منٹ کا ٹائم دیتے ہیں تو اس لئے ہمیں میسج کا ویٹ نہ کریں آپ اپنا ای میل چک کریں اس میں بھی پین آئی ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس اس کا مینوز آ گیا ہے یہ سائن ان ہو گیا ہمارا اب یہاں پہ مینو اوپن کریں لوگن ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ آپشنز آ رہے ہیں یہاں پہ ایک سائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اور کافی سارے آپشن آ رہے ہیں ہم نے ٹوکن پے کرنے کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو اس کے ہم نے یہاں پہ پہ پہلا جو آپشن آر ایک سائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس پہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کے سامنے کافی سارے آپشن آ گئے ہیں آپ کو متعلقہ آپشن جو آپ کا ہے ٹیکس کا جو ہے اس کا ٹوکن ٹیکس کا وہ پہلا پہلا آپشن آپ کا ہے ٹوکن ٹیکس کا اس کو آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ اپنا نمبر جو بھی ہے وہ آپ اس میں ٹائپ کر دیں جس کا اپنا ٹوکن جمع کرانا ہے اب آپ یہاں پہ سارچ کریں گے سارچ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ سارچ کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ آئی ایم ناٹ روبورٹ والا آپشن کو چیک کر دیں گے آپ یہ تھوڑا ویٹ لے گا اس کے بعد جہاں پہ کوئی یہ سینز وغیرہ کہتے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کریں جیسے ٹریفک سینز کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے ویریفائی کریں گے تو یہ آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا چیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ سارچ کریں سارچ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیٹیل آ جائے گی گاڑی کی کی گاڑی کس کے نام پہ ہے اور ٹوٹا کرولا جو بھی اس میں سارا کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ امونٹ بتا رہا جی نو ہزار ایک سو تیرہ روپے تو گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اس میں کوئی رہایت وغیرہ بھی دی گئی ہے جو ہے وغیرہ کے ذریعے کر رہے ہیں پیٹ تو اس کے لیے کوئی ریبیٹس وغیرہ بھی دی ہوئے ہیں ای پیمٹ ڈسکونٹ سکسٹی سیمون اور ریبیٹس دو ست ستر روپے یہ انہوں نے منس کیا ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا ٹوٹا ٹیکس بن رہا ہے وہ بن رہا ہے نو ہزار ایک سو تیرہ روپے تو ہم اس کے بعد ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد اگر نام سیم ہے تو ہر چی سیم اگر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو بعد یہاں پہ جنرلیٹ چلان کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے جنرلیٹ چلان کے اوپر کلک کر دیں گے تو پاک کے پاس پی ایڈی نمبر آگئے تو یہ پی ایڈی نمبر آپ نے نوٹ کر لینا ہے پی ایڈی نمبر آپ لے کر اپنے کسی بھی قریبی کونیکٹ بائی ایچ بیل کے ایجنٹ کے پاس جائیں وہاں پر جا کے آپ پی ایڈی نمبر دیں گے تو وہ آپ کو یہ پی ایڈی نمبر کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا بل جو ہے یہ جمع کر دے گا جیسے آپ کا یہ بل جمع ہوگا پیس آئی ڈی نمبر والا اس کے فورن بعد آپ کے پاس ایمیل آ جائے گی ایمیل میں آپ کے پاس کا پرنٹ کا جو ہے آپ کو رسیپٹ جو ہے وہ ایمیل آئے گی وہ آپ اپنے رسیپٹ پرنٹ نکلوا لیں کہیں سے بھی اور آپ اپنے ساتھ وہ رکھ لیں تاکہ کسی بھی ٹائم کوئی اگر ٹرافک والا کوئی آپ سے آپ کے ٹوکن ٹیکس کی جو رسیپٹ ہے وہ مانگے تو آپ اس کو دے سکیں تو یہ ہے ہمارا طریقہ کار کہ یہ ہم نے کیسے ہم نے گاڑیوں کے ٹوکن وغیرہ کیسے جمع کرنے ہیں وہ میں نے تفصیلا آپ کو بتا دیا تو یہ آپ پسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو ایک بات اور بھی میں آپ کو اینڈ پر بتا دیتا ہوں اگر آپ کو کنیکٹ بائی ایچ بیل کا جنٹ آپ کے باس کوئی نزدیک نہیں ہے تو اس کے دوسرا حل یہ ہے کہ آپ کا اگر جیز کیش کا یا ایزی پیسے کا یا کنیکٹ بائی ایچ بیل کا کھولا ہے تو یہ پی ایس ایڈی نمبر اس اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی جمع کر سکتے ہیں تو مزید اس کے بارے میں میں نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ وہ ٹوکن ٹیکس جایز کیش ایزی پیسے پر کیسے وہ جمع کیا جاتا ہے وہ آپ ایپ سے کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے یا اس کے سٹرنگ کے ذریعے کریں وہ آپ کی مرضی ہے بیرل نیکس ٹیم اگر مجھے کمنٹس میں اگر کسی نے پوچھا زیادہ ہمارے میرے پاس کمنٹس میں اگر لوگوں نے زیادہ پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے ایزی پیسے کے ذریعے تب میں ایک اور نئی ویڈیو لدہ سے میں اپنے اس چینل پر ڈال دوں گا تو یہاں تک امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سکسکرائب کروائیں تاکہ میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دوں میری حصلہ افضائی ہوگی تو میں آپ کو اچھی سے اچھی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اب مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ